نام بلال عباسی ہے ناظرین فواد چودری صاحب کو دوز روزہ جسمانی ریمان کے بعد اسلامباد کی مقامی عدالت میں پیش کر دیا ہے دو دن قبل مجسٹریٹ صاحب نوید خان نے دو روزہ جسمانی ریمان منظور کیا تھا وہ خود اپنے اس آئینی عوضے کی تظلیل کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے ملیشہ صاحبہ مجھے یہ منشی کہہ دیا ایک منٹ ان کو منشی کہہ دیا ایک فواد چودری نے تو اتنا مستا ہو گیا ہے کہ ایف آئی آر کٹوا دی ہے یہ جو پوری عوام ہے یہ بھی ان کو منشی منشی کہہ رہی ہے کیوں کیونکہ اس ایکچلی ایکٹنگ لائک ون ان کو ایک نیوٹریلٹی اپنی برقرار رکھنی چاہیے اس آئینی عوضے پر بیٹھ کر کسی کے بھی حق میں بات نہ کریں کسی کے جورت نہ ہو آپ کو منشی کہنے کی تو اپنی حصت اپنے ہاتھ ہے نا ملیحہ صاحبہ بہت بڑی تعداد میں اسلامباد پولیس ہے اور فواد صاحب کو آج بھی کپڑا ڈال کے پیش کیا گیا ہے کیا وجہ ہے کپڑا ڈال کے پیش کی ہے کیونکہ فواد چودری نے کوئی قتل کر دیا ہوگا اور بے شرمو اتنا تو وہ سجن جندال وہ جو آ کے پھرتا تھا پاکستان میں پاکستان کا دشمن مودی کا رائٹ ہینڈ جو پاکستان میں بغیر ویزا کے پھرا کرتا تھا کل بوشن یادیو کو اس طرح کا سلوک نہیں کیا گیا اس طرح سے تو آپ کا جو کیا نام تھا اس کا ایک اور بھی انڈین سپائے تھا جو پکڑا گیا تھا ابھی نندن ییس وہ بلکہ سپائے نہیں تھا وہ تو آ کے پاکستانی عمام نے اس کی عزت افضائی کی تھی سو ابھی نندن کو بھی چائے پانی پلا کے بھیجا گیا تھا ہم تو اپنے بتنین دشمنوں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کرتے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان کی جماعت کے ساتھ بالخصوص فواد چوہدری کے ساتھ کیا جا رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیوں کیا جا رہے ہیں جنہیہ صاحبہ کیا سمجھتی ہیں اسلامباد پولیس ہاتھ مزید ریمانڈ لے گی عمران خان کو میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ اپنے سٹینڈ سے پیچھے نہ ہٹے تو یہی ہوگا جو ان سب کے ساتھ ہو رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فواد چوہدری نے جو پرسوں کمرہ عدالت میں جو طبیعت صاف کی ہے وہاں پہ لیا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ نے کوئی ریکاوری کرانی ہوتی ہے فواد چوہدری سے کس چیز کی ریکاوری کرانی ہے آپ نے بھئی یہ تو وہ نیرٹیو ہے جو کہ وہ پہلے دن سے بات کر رہے ہیں کہ سیاسی جو ریاستی ادارے ہیں جو آئینی پوزیشنز ہیں ان کو ایک نیوٹرل انداز میں کام کرنا چاہیے اور بھرپور طریقے سے اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے نہ کہ وہ کسی ایک پٹیکلر سیاسی سیگمنٹ کے غلام بن کے چلیں سو اس وقت جو کچھ ہو رہے اور لٹرلی میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں نے لاہور کے زمنی الیکشن بھی کور کیے اس نو مہینے میں جو جو کچھ بھی جہاں جہاں زمنی انتخابات ہوئے میں نے گراؤنڈ سے کور کی ہے پاکستان کی عوام آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے ویڈر یو لائک اٹ اور نوٹ سو یہاں پہ یہ آم ٹویسٹنگ کرنے سے بازو مرودنے سے کچھ نہیں ہوگا اور ایک اور بھی آخر میں جو ایک اور بھی کچھا چٹھا کھولا ہے جو پچھلے ساڑھے تین پونے چار سال عمران خان کے دورے حکومت میں ہم نے دیکھا کہ آئے دن فیک نہیں اس آئے دن جھوٹا پروپیگنڈا اس کا تو ایسا جنازہ نکلے کہ کیسی سائنس ہے کہ عمران خان دور میں ڈیڑھ سو روپے کا ڈالر بھی مہنگا لگتا تھا آج ڈیڑھ سو روپے کا ڈالر بھی آپ کو مہنگا نہیں لگ رہا اور اس آگ ڈار جو کہتے تھے کہ میں سو روپے سے ڈالر نیچے لیا ہوں گا پیٹل کی قیمت سو روپے سے نیچے آ جائے گی آج شرم نہیں آ رہی نہ ان کو نہ ان کو لانے والوں کو اور نہ ان کو ہیرو بنا کے پیش کرنے والوں کو کہ ڈار صاحب جہاز میں بیٹھے اور ڈالر شرمندہ ہو کے نیچے آ گیا آج کدھر چلے گئے ہیں وہ اس بات کا جواب دیں اور آخر میں میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بھی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم اپنے ریاستی اداروں کا بہت اترام کرتے ہیں پاکستان اور انٹرنیشنل میڈیا میں الجزیرہ کی ریگلر کانٹریبیوٹر ہوں پاکستان سے سکائے نیوز کی میں انڈین میڈیا پہ پاکستان کا نیریٹیو پریزنٹ کرتی رہی ہوں مو توڑتی رہی ہوں ان کے پاکستان مخالف بیانیے کا ہم سے زیادہ فوج سے کوئی پیار نہیں کرتا ہم فوج سے زیادہ فوج کا دفاع کرتے ہیں ٹی بی پہ بیٹھ کے لیکن اگر عمران ریاض خان یا کسی بھی ہمارے صحافی ساتھی کو عرشد شریف کی طرح چیز کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ پی ڈی ایم کو اور جو جو لوگ بھی اس میں لگے میں ان کو ناباز رکھا گیا تو عوام اس بار ان کو نشانے عبرت بنائے گی انشاءاللہ پاکستان جی ناظرین یہ آپ کو اس وقت براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں اسلامباد کچیری سے بہت بڑی تعداد میں یہاں کارکنان آ چکے ہیں یہاں پر پولیس کی بھی بہت بڑی تعداد ہے فواز چودری صاحب کمرہ عدالت میں موجود ہیں کیا جائش صاحب آج ان کو جوڈیشل کرتے ہیں یا ان کا مزید ریمانڈ دیتے ہیں یہ کہنا ابھی قبلز وقت ہے اس دن ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تھا فواز چودری کو یہ کارکنان کمرہ عدالت کے باہر نعرے بازی کر رہے ہیں یہ اسلامباد کی عدالت ہے بہت بڑی تعداد میں یہاں کارکنان پہنچے ہیں ہم آپ کو لمہ بلمہ آگاہ کریں گے اپنے مزبان بلال عباسی کو دیجئے اجازت لیکن آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ کوٹ روم کی جو چھت ہے جو بلڈنگ کی روف ٹاپ ہے وہاں پر بھی بہت بڑی تعداد میں وکلا ہے وہ بھی نعرے بازی کر رہے ہیں اپنے مزبان بلال عباسی کو دیجئے اجازت اللہ نکمان